ڈیفینڈ کرنا اور ڈیفینسیو ہونا دونوں چیزوں میں فرق کو سمجھے ڈیفینڈ کرنا ڈیفینڈ کرنا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کیا آپ کوئی بھی کسی کام کے بارے میں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا فکرہ اب ڈیفینسیو نیس کیا ہے آپ بہت دھیر ساری باتیں کریں اس کے جواب میں ڈیفینڈ کرنا کہ میں ایسا میں ویسا میں یوں میں وہوں میری یہ بات میری وہ بات آپ پندرہ بیس منٹ اپنے گنوانا شروع کریں اوصاف جو آپ نے اس کے ساتھ کیے ہیں تو اس دوران وہ بھلا کیا سوچ رہا ہوگا قائل ہو رہا ہوگا وہ اگلا جو اٹیک ہے وہ کہے گا پہلا کام جاب رہا ہے اگلا لے ہیں نیکسٹ اٹیک اور اس طریقے سے جو ڈیفینسیو نیس ہے وہ دوسرے کو اٹیک مضبوط کرنے کے لیے دعوت دینے والی بات ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا وہی نہیں کچھ کیا آپ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ کیا کیا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے تھا تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں ایسے جس سے اس کو سوچنے کا موقع بلے خود اس کے اندر سے آنسر آئیں آپ کے پاس بہترین ایسے questions ہونے چاہیے جن کی مدد سے آپ اس کے دماغ میں روشنی پیدا کر سکیں کسی بھی بندے کے دین میں کہ اچھا آپ بتا دیجئے کہ اور کیا کیا کرنا تھا اور اگر واقعی وہ کوئی بات کہے صحیح کہ آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا تو آپ بتا دیں کہ اچھا واقعی یہ میں نے نہیں کیا تھا I'm sorry تو چلیں آگے چلتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے تو اس طرح بات چیت ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا اندر clear ہونا چاہیے کہ ہم defensive تو نہیں ہو رہے defensive ہونے کا مطلب ہے دفاعیت میں تو نہیں جا رہے جس میں بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں دفاع کرنے میں one liner ہوتا ہے تو وہ کر لیں پر defensive ہونا ایک full time job ہے جس میں ہم لمبی 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 باتیں پھر جب یہ واقعات ہم کسی اور کو جا کے سناتے ہیں تو وہاں بھی ساتھ ہم defensive ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا تھا تو ہم نے تو اس کے لیے یہ کیا ہم نے تو وہ کیا ہم نے تو فلان کیا اب دیکھو ہمیں کیا صلح مل رہا ہے پھر دوسروں کو بھی سناتے ہیں تو defensive نیس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور اس میں دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پکا دفاع کر دیں ثابت کر دیں جو کہ ہو نہیں سکتا پھر جب وہ اور زیادہ attack کرتا ہے پہلے سے بھی زیادہ آپ پہلے سے بھی زیادہ defend کرتے ہیں defensive نیس اختیار کرتے ہیں اور ultimately آپ تھک جاتے ہیں تو پھر stone walling کا وقت آتا ہے stone walling پھر آپ چھپ کر جاتے ہیں اگر پھر بھی کوئی پیچھے آتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں پھر وہ کمرے میں آتا ہے تو آپ کمرہ lock کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ نے کمرے سے نکلنا ہو تو آپ کمرے کی کھڑکی سے جانگتے ہیں کہ باہر کوئی ہے تو نہیں اور پھر آپ تیزی سے جا کے گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں fire wall create کر لیتے ہیں stone wall create کر لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک سٹیج ہے جب آپ defend کرتے کرتے تھک جاتے ہیں پہلی چیز ہے کہ کوئی criticism کرتا ہے دوسری چیز ہے کہ کوئی criticism کے ساتھ کوئی مرچ مسالہ لگاتا ہے contemptuous behavior توہین امیز رویہ آپ defend کرتے رہتے ہیں contemptuous behavior ہو تو آپ زور زور سے defend کرتے ہیں وہ چلتا رہے رویہ تو پھر آپ stone walling کے طرف چلے جاتے ہیں کہ میں اب اپنے آپ کو کہیں چھپا لوں کیونکہ shame induce ہو چکی ہوتی ہے تو defensiveness سے بچنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک pattern ہے ایک habit ہے یہ ایک addiction ہے دنیا میں ہم سب اپنے آپ کو defend کرنا چاہتے ہیں not a bad idea but defensiveness is a bad idea بس یہ ایک تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اس میں defensiveness جو ہے اب دوسیٹوں کا ہے it doesn't work اب دوسیٹوں کا